السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی جس کو تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے دیکھا یہ آپ کی محبت تھی اب میں نے فیل یہ کیا کہ فیس بک مارکٹ پیس پہ لوگوں کا کام کرنے کا روجہان بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے میں نے پھر کیا کیا کہ فل کورس آپ کے لیے تیار کیا ہے جس میں میں نے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کے اکثر جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم پاکست پاکستان سے باہر کسی دوسری کنٹری میں ہم کوئی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں ہم لسٹنگ کلک کس طرح سے زیادہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں ہم اچھی لسٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ سارے سوالوں کے جواب ہم دیں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اب سے پہلے ہم اپنی موبائل سے فیس بک کو کر لیں گے اوپن اور یہ اوپن کرنے کے بعد یہاں ٹاپ این اپشن مل جاتا ہے فیس بک مارکٹ پلیس کا اگر آپ کو یہاں اپشن نہ ملے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کی جو پروفائل فوٹو ہے اس پر کلک کر دینے ہو اور یہاں آپ کو اپشن مل جائے گا آل شارٹ کٹ میں فیس بک مارکٹ پلیس کا آپ اس کو کلک کر کے یہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ سے وہیں سے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ اور یہ ہم ہم نے اس کو کر لیا جی اوپن اب ہمارے پاس یہاں فیچر آ جاتے ہیں پہلا فیچر آتا ہے سیل کا دوسرا آتا ہے کیٹاگریز کا اور تیسرا یہ جو بندے کا نشان آ رہا ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا موجود ہے اور سرچ کا آپشن ہمیں مل جاتا ہے اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا کیا موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سوال رکھتے ہیں مائنڈ میں تو آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھ رہنا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کا فیس ب دکھ مارکٹ پیس کے والے سے کوئی سوال باقی نہیں رہا جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ پر مجود سیل فیچر کی یہ ہمارے پاس سیل لفظی ظاہر ہے کہ بیچنے کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین قسم کے آپشن آ جاتے ہیں فاسٹر آئیٹمز کا دوسرا ہے ویکلز کا اور تیسرا ہے ہوم فار سیل اور رینٹ تو آپ اگر کچھ کوئی ایٹم سیل کرنا چاہتے ہو یعنی شوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کپڑے ہو سکتے ہیں یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آئٹمز جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں تو آپ نے آئٹمز کو سیلیکٹ کا لینا ہے اگر آپ کوئی گاڑی موٹسائیکل ہو سکتی ہے گاڑی کچھ بھی سیل کرنا چاہتے ہو یہ ویکلز کے لیٹر تو آپ دوسرا آپشن لے سکتے ہو اگر آپ گارہ سیل کرنا چاہتے ہو رینٹ پر دینا چاہتے ہو یا سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ تیسرا آپشن جو ہیں اس کو کلک کر سکتے ہیں یہاں سے ہوگا لیکن ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں آئٹم کا آئٹم کو کس طرح سے سیل کیا جائے گا تو اس میں ہم سارے سٹیپ دیکھیں گے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹاپ پہ دیکھیں آپ کو یہاں آپشن مل جاتا ہے ایڈ فوٹوز کا اس میں آپ زیادہ زیادہ دس فوٹو کر سکتے ہیں لیکن فوٹو سیلیکٹ کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے اچھی جو فوٹو ہوگی وہ پہلے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کی دس پندہ بیس جتنی بھی فوٹو ہوں میں سے چلنے دس ف فوٹو اچھی ہوگی تو دوسری لوگ آٹومیٹک ہی دیکھیں گے اگر فرسٹ ہی اچھی نہیں ہوگی بلر ہوگی تو اس سے اٹریکٹ ہونے کے چانسز کسٹمر کے کم ہو جائیں گے لسٹن کلکس جو ان وہ کم ملتی ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہاں سے لے لینی ہے فوٹو فرض کرنے میں نے یہ ایک فوٹو رکھی ہوئی یہاں پہ اس کو میں کر دوں گا نیکسٹ ایک ہی فوٹو ہے میرے پاس تو میں ایک ہی جیکٹ ہے اس کو سیر کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس دس یا نو آٹ چتنی بھی ہوں آپ یہاں لگا سکتے ہو یہ ہو گئی جی ہماری جیکٹ اس کے بعد یہاں اس کا آ جاتا ہے ٹائٹل ٹائٹل کیا ہے جی آپ کیا سیل کرنا چاہتے ہو تو میں کرنا چاہتا ہوں مین جیکٹ میں رکھوں گا مین جیکٹ جی مین جیکٹ یہ ہمارے پاس آ گیا مین جیکٹ اس کے بعد اس کی پرائیس لکھنی ہے آپ نے پرائیس لکھنے سے پہلے آپ آ جائیں گے ڈسکرپشن پہ یعنی جو اس کی ڈیٹیل ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چڑھائی کتنی ہے کون سا سائز ہے تو وہ میں نے کاپی کیا ہوا یہاں سے ڈسکرپشن اس کا ٹوٹل تو یہ میں نے یہاں پہ اس کو ڈال دیا یہ دیکھیں اس میں مکمل اس کا فل ڈیٹیل آ گئی اس میں یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اگر آپ کپڑے سیل کرتے ہو تو آپ میں آپ کو جو اس کو سائز بتانا پڑے گا میڈیم ہے لارج ہے ایکسل ہے کیا ہے تو وہ آپ یہاں ڈسکرپشن میں ایڈ کر سکتے ہیں پ پرائیس اوپر آ جاتی ہے یہ آ گیا جی آپ نے یہ ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن جو آ جاتا ہے ٹائٹل کے نیچے پرائیس آ جاتی ہے پرائیس فارس کرنے کی میں یہ ایک ہزار پے کی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کنڈیشن کیا ہے اس کی اس میں بھی چار آپشن ہیں فاسٹ ہے نیو اور بالکل نیو ہے کسی نے یود نہیں کی اور دوسری جو ہے اس میں نئی ہے ایک دو دفعہ استعمال کی ہے اور نئی لگتی ہے اس کے بعد یود ہے استعمال کی گئی ہے دو چار ماہ استعمال کی گئی ہے اور اس کے بعد جو نا اس کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی ہے وہ تیسرا ہے یوزد فیر یعنی کچھ زیادہ عرصہ استعمال کی ہے لیکن پھر بھی استعمال کے قابل ہے تو ہم چونکہ نیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیو پہ کلک کر دیں گے آپ جو کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے کتنے آپشن ہوگی جی آہ تائیڈل بھی ہو گیا پرائیس کٹیگری کنڈیشن ہوگی اب نیچے آ جائیں گی اپنے غور سے دیکھنا ہے اب یہاں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں رہتا ہے وہ رہتا ہے لوکیشن کا سٹورنٹس کچھ کہتے ہیں کہ لوکیشن کون سے ہونی چاہیے تو میں سب سے جو آپ کو ضروری بات بتانے والا ہوں یہاں سے لوکیشن آپ نے جو سلیکٹ کرنی ہے کوشش یہ کریں کہ آپ لوکیشن جس ایریا میں مجود ہے اس کے اردگرد کر لیں ہاں یہ دیکھیں اگر فرض کریں ہم اس کو کلک کرتے ہیں ایڈیٹ والے آپشن پر کلک کر لیتے ہیں یہاں سے آپ لوکیشن چینج کر سکتے ہو فرض کریں میں لہور ہوں لہور سے آگی بچھے کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میرے پاس آپشن مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لہور ہے تو یہاں اگر آپ اسلامباد میں ہیں تو آپ اسلامباد یہاں سے ڈونڈ کے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں لہور ایریہ مجود ہوں تو اگر میں مجود ہوں تو بیسے تو میں لہور نہیں ہوں لیکن اگر میں مجود ہوں تو لوگ کے ایڈگر اپنی سلیکٹ کرنی چاہیے یہ بیسٹ اپشن ہوتا ہے ہاں اس کے علاوہ جو این مو ڈیٹیل اور ساتھ کچھ سوئی کچھ سٹوڈنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کیا ہم پاکستان سے باہر جو این وہ لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر باہر سیر کرنا چاہیں تو اس میں وہ لیگل طریقہ نہیں ہے وی پی این کا جو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کچھ لوگ کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک لیگل پروسس نہیں ہے اس میں لوکیشن چینج ہو جاتی ہے اگر وی پی این کا استعمال کیا جائے تو اگر آپ ایک لیگل وی سے حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ لوکیشن جس ایریا مجود ہے اس کے ارد گرد رکھ لیں پاکستان میں رکھ لیں تو اس سے جو ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو کلکس مل جاتی ہیں آگے جی مو ڈیٹیل اس میں آپ مزید اس کی ڈیٹیل لی سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس میں سائز آپ اس کا بتا سکتے ہیں سائز اس کا کتنا ہے اور کوڈ آر جیکٹ سٹائل کیا ہے اس میں آپ کون سا جو ہے جین جیکٹ ہے کون سی ہے تو آپ یہاں سے جو بھی آپ کی ہو وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی کٹیگری کے لیٹر جو بھی آپشن آئیں گے آپ کو جو بھی سوٹ کریں آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کلر بتانا ہے جی بلیک ہے اس کا جی فرض کہنا ہے یہ بلیک ہی ہے تو اس کے لئے برینڈ کون سا ہے تو آپ اس کا برینڈ بھی بتا سکتے ہیں یہ کس برینڈ کی ہے جو آپ سیل کرنا چاہیں یہ اس کی more retail ہے جی اس کے بعد نیچے آپ کے پاس option آیتا ہے list option more way to help you sell جی hide from friends اگر آپ اس پہ کلک کر لیتے ہیں hide from friends اسے ہوگا کہ کافی سارے گروپ آپ کے ایسے ہوں گے جن میں آپ کے دوست مجود ہوں گے تو آپ کسی بھی گروپ میں پھر share نہیں کر پاؤ گے یعنی آپ نے دس گروپ جوئن کی ہے تو آپ کے دوست اگر دس گروپ میں کوئی نہ کوئی دوست اگر آپ وہاں مجود ہے تو وہ گروپ آپ سے hide ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے کہا کرنا ہے hide from friends نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے list in more places اگر اس کو مزید یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں فرض کر لیں میں اس کو کہا لیتا ہوں hide from friends تو اب میں آپ کو گروپ دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ سارے گروپ یہ ابھی میں share نہیں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ میرے friend جو ہیں وہ سارے گروپ میں مجود ہے تو اس لیے میں رکھتا ہوں hide from friends اب میرے پاس option مجود ہے تو میں اس کو مزید گروپ میں share کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں 20 گروپ جو ہیں وہ choose کر سکتا ہوں اب گروپ چوز کرتے ہوئے بھی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جو private گروپ میں ان میں کرنے کا بالکل بھی آپ کو فائدہ نہیں جو public گروپ میں ان میں آپ نے share کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ آرہے ہیں private اور کچھ public ہیں جو public ہیں ان میں آپ share کر سکتے ہیں private میں تو وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دے گا admin جو ہیں وہ improve ہی نہیں ہوگی آپ کی جو post آپ کریں گے تو اس لئے آپ نے یہاں سے public گروپ جو ہیں ان کو click کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہیں ان میں share کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے جو public گروپ تھے ان کو click کر دی اور یہاں سے مزید گروپ آ جاتے ہیں جن کو آپ join کر سکتے ہیں اور ان میں بھی share کر سکتے ہیں یہاں سے کر دیں گے done 20 گروپ آپ یہاں سے select کر سکتے ہو اس کے بعد ہے additional listing option یہ ہمارے پاس additional کام ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا وہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس وہی photo آ گئی ہے اور condition جو ہیں اس کی new آ گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس join اس میں مزید option دیکھنے کو مل جاتے ہیں add item variants یہ آپ کو جو ہیں وہ فیلال add کرنے کی ضرورت نہیں ہے size optional ہے اور code and jacket style ہے اور color اس میں آپ نے mention کر دیا ہے black اور brand اگر بتانا چاہے تو یہاں سے آپ brand بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ location دی گئی ہے تو یہ lahور میں نے select کیا ہے تو آپ اس کو change کرنا چاہیں تو change کر سکتے ہیں ابھی جو یہاں سے ایک اور چیز ہے جی tag آپ لگا سکتے ہیں tag کیا ہوتے ہیں جی tag لگانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے tag سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب tag لگاتے ہو تو آپ کے جو product ہوگی اس کے top پہ آنے کے chances بڑھ جاتے ہیں یعنی کوئی search کرتا ہے فرض گرے ہم کوئی بھی چیز search کرتے ہیں جب facebook پہ جائیں یا google پہ جائیں ہم لکھتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو full سمجھ آجائے کہ tag کیسے کام کرتے ہیں میں لکھتا ہوں men jacket اب یہ دیکھیں یہ میں نے جو لکھا ہے men jacket winter تو میرے پاس بیشمار جو ہے وہ category آ گئی یہاں سے اب یہ جو میں نے tag لکھا ہے top پہ جو میں نے لکھا ہے men jacket winter یہ ایک tag ہے تو آپ اس طرح کے tag جو ہے یہاں پہ لگا سکتے ہو یعنی یہاں پہ 20 tag کی گنجائش ہوتی ہے تو آپ وہ والے tag یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آ گیا اب یہاں آپ نے 20 tag لگانے ہیں اب میں لکھ سکتا ہوں men jacket ایک tag ہو گیا اب دوسرا میں کیا لگوں گا men اور یہ لگانے کے بعد آپ نے نا یہ arrow کا رشان جو ہوتا ہے اس کو دبانا ہے تو tag آپ کا ایک لگ جاتا ہے men jacket winter یہ لکھیں گے winter winters اور یہ دوسرا tag لگ گیا اس طرح سے آپ نے 20 tag لگا لینے اس tag کو لگانے کے لیے آپ chat gpt کا استعمال بھی کر سکتے ہیں chat gpt پہ جائیں گے یہاں سے ہم chat gpt کو open کر لیتے ہیں یہ آپ google پہ جا کے اس پہ جو ہے نا وہ لکھیں chat gpt اور آپ کے سامنے chat gpt open ہو جائے گا لیکن کرنا بہت آسان ہے google کے تھوڑ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے لکھنا کیا ہے write tag for men jacket write ten tag for men jacket یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس 10 tag آ جائیں گے یہ دیکھیں گے 10 tag آگے اب اس کو اٹھا کے سب کو copy کر کے یہاں سے یہ copy کیا اور اس کو یہاں سے فیس بک مارکٹ پیسٹ میں آپ paste کر سکتے ہیں یہ اور یہاں پہ آپ نے وہ tag جو آپ نے وہاں سے copy کی ہیں تو ادھر کر دیں گے paste تو اس طریقے سے آپ یہ والے tag لگا سکتے ہو اور آسانی کے ساتھ آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہو اس کو adjust کر سکتے ہو تو یہ طریقہ تھا tag لگانے کا تو آپ یہاں chat gpt کی مدد سے بھی سارے tag جو ان وہ آپ لگا سکتے ہو تو میں نے بس نیکس آفین آجاتا ہے SKU یعنی stock keeping unit تو اس میں ایک مقصوص نمبر جو ان وہ product کو دیے جاتا ہے یہ آپ نے product کے اوپر دیکھا ہوگا یہ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں نہ لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر لگا دیں تو بیٹر ہے آگے list as single items جی یہاں سے آپ نے select کرنا ہے کہ آپ کے پاس single item ہے یعنی ایک item آپ لگانا چاہتے ہو یہ آپ کے پاس stock موجود ہے تو جو بھی category آپ کے پاس ہو یہاں سے آپ جو ان اس کو choose کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے offer shipping تو یہ پاکستان انڈیا میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو شاید کسی area میں کام کر رہا ہو تو نہیں تو آپ اس کو جو ان وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں offer shipping والے option تو نیچے پھر وہ دے رہا choose privacy setting hide from friends تو یہاں سے آپ hide کرنا چاہتے ہیں friends سے تو آپ کے پاس option موجود ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی group میں جو ان وہ share نہیں ہوگا اگر آپ کے front کسی group میں موجود ہوں گے تو یہ والا کام ہو گیا ہماری جو انہیں list جو first ہم نے لگائی ہے وہ تیار ہوگی ہے لیکن آگے ضروری باتیں ابھی باقی ہیں کہ آپ نے daily کتنی listing کرنی ہے تاکہ آپ کو order آئیں تو یہ next والا option دبائیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب دوبارہ سے list in your groups یہاں سے آپ کے groups آ جائیں گے تو یہاں سے جو بھی groups آپ کے related ہوں ان میں آپ نے یہاں سے publish کر دینا ہے یہ ہم نے click کر دیا اور جتنے بھی groups تھے ان میں یہ publish ہو جائے گا تھوڑا سا time لے گی یہ دیکھیں active ہو گیا ہے جو ہم نے post لگائی ہے بعض اوقات تھوڑا time لیتی ہے اور اس کے بعد وہ active ہو جائتی ہے یہ تو تھا ہمارا sell کا option ابھی ہمارے پاس جو ان دوسرا option آجاتا ہے اس سے نیچے آجاتے ہیں location والے option بھی آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ location یہاں سے آپ set کر سکتے ہو آسانی سے آپ جس area مجود ہو فرض کریں لاہور میں تو لاہور سے آپ جتنے کلومیٹر رکھنا چاہیں یہ 400 کلومیٹر زیادہ زیادہ دے رہا ہے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں فرض کر لیں آپ رکھتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے کر کے ایک کلومیٹر دو سے لے کے آپ 402 تک جا سکتے ہیں اپلائی کریں گے تو آپ کی location چینج ہو جائے گی اگر آپ یہاں سے چینج کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی یہ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے better option یہی ہے کہ آپ جس area مجود ہیں location بھی وہی select کریں ہاں اس کا duration اس کا لمبائی اس کو بڑا آ دیں یعنی لمبائی چڑھائی مضافہ کر دیں اگر لاہور ہے تو لاہور کا اس کو زیادہ select کر لیں جیسے ملتان آ جائے گا ہیدر آباد آ جائے گا یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی اب ہم back جاتے ہیں دوبارہ سے اور یہ نیچے option آ رہا ہے apply کا جیسے select کریں اس کے بعد apply کریں تو آپ کی location چینج ہو جاتی ہے بار بار change کریں گے تو location چینج نہیں ہوگی دن میں ایک بار دو بار کرتے ہیں تو چینج ہو جاتی ہے لیکن اگر بار بار پنگے کریں گے تو اس سے location چینج نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس category کا option آیا تھا یہ والا یہ جی category ہماری اور یہاں سے local listing سب سے top پہ option آ رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے اردگیر جو listing ہوگی وہ یہاں سے آپ کو نظر آئی جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہ دیکھیں 402 km کے اندر اندر یہ jacket جس میں نے لگائی ہیں وہ مجھے یہاں سے نظر آنا شروع ہوگی اس کے بعد buy and sell groups تو یہ آپ یہاں سے find کر سکتے ہو sell groups جو میں نے join کی ہوئے ہیں تو وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں بھی exciting موجود ہے اگر آپ اس کو newest listing آپ کے join کردہ groups میں جو ابھی listing latest ہوئی ہے وہ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ click کر سکتے ہیں ابھی join ایک دو دن تین دن چار دن چھے دن پہلے جو listing ہوگی وہ آپ کو نظر آ جائے گی اس کے بعد filter والا option ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ filter کر سکتے ہو اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو تو آپ یہاں لکھ سکتے ہو price price میں آپ لکھ سکتے ہو minimum اور maximum یعنی 500 سے لے کے 1000 کے اندر اندر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو یہاں آپ price mention کر سکتے ہیں باقی جو بھی آپ کی مرضی ہو اس کے مطابق یہاں سے آپ join وہ setting کر سکتے ہیں تو groups والا option click کریں گے نیچے سے تو یہ دیکھیں r groups سے دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی مخصوص groups سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز جو آپ لینا چاہتے ہیں کسی ایک group سے find کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس option موجود ہے یہاں سے آپ find کر سکتے ہو یہ اس کے بعد delivery option shipped only local only shipped and local یہ دونوں shipped only کرنا چاہتے ہیں یا local کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی یہاں سے آپ connect کر سکتے ہو اس کے بعد آجاتا ہے saved atom یہ option کیسے کام کرتا ہے آپ نے دوبارہ سے پیچھے آجاتے ہیں میں آپ کو save کر کے دکھاتا ہوں یہ buy کہ میں نے اس کو open کر لیا فرض کر لیں یہ یامہ پرانہ موٹسیکل ہے لیکن چاہیں فرض کریں مجھے پسند آگا میں لینا چاہتا ہوں میں نے کیا کرنا یہاں سے اس کو save کر لینا یہ کیا تو save کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ saved والا option جو ہم نے دیکھا تھا یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں saved atom آپ یہ دیکھیں یامہ آگیا میرا یہاں پہ میں نے اس کو save کیا بات میں آگر میں نے فرض کرے time نہیں یہ میرے پاس کسی time جو اور وہ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں سے click کر کے دوبارہ سے میں اس کو دے سکتا ہوں اور اس کی جو ہیں وہ بات کر کے اس کو خریداری کر سکتا ہوں اب یہ آگیا جی saved atom والا option ہاں آپ فرض کرنے آپ کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے یعنی آپ خریدنا چاہتے آپ پسند آ جاتی ہے یہاں سے آپ click کر کے فرض کر لیں مجھے یہ گاڑی پسند آ گئی اور یہاں سے میں saved بھی کر سکتا ہوں share بھی کر سکتا ہوں کسی friend کے ساتھ تاکہ friend دیکھ لیں مجھے بتائے کہ یہ گاڑی کیسی ہے یہ share کا option ہے یہ share کریں گے اور نیچے یہ دیکھیں copy link کریں گے اور اس کو یہاں مرضی join وہ share کر دو تو اس کے بعد send offer آپ فرض کر لیں کہ یہ بندہ join وہ مانگ رہا ہے جی چودہ لاک ساٹھ ہزار پر مانگ رہا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی نہیں مجھے اتنے کی نہیں چاہیے تو آپ اس کو جو آپر بھی send کر سکتے ہیں کہ مجھے اتنے کی چاہیے اتنے کی چاہیے جو بھی آپ لگانا چاہیے یہاں سے send offer والا option click کر کے آپ جو ان کم price بھی اس کو بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو انہیں یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس option آ جاتا ہے فرض کریں ایک بندے کی پوسٹیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو follow کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو انہیں یہاں follow والا option آ جاتا ہے یہاں سے آپ click کر کے follow بھی یہ دیکھیں میں نے اس کو click کیا اور یہ میں نے اس کو follow کر لیا اب جو بھی یہ post لگائے گا مجھے اس کا notification آ جائے گا یہ دیکھیں اس بندے کے بارے میں بتایا گیا total description بتائی گیا گاڑی کی اور اس کے علاوہ جو انہیں وہ یہ ہمارے پاس جو انہیں اس کی detail آ رہی ہے ساری یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اب اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس next جو option آ جاتا ہے category میں وہیقل آ جاتی ہے top categories ہیں renters ہے women clothing ہے men clothing shoes furniture ہے electronics ہے جو بھی آپ یہاں سے دیکھنا چاہیں دے سکتے ہیں فرض کہلے میں یہاں سے آپ کو دکھائیتا ہوں men clothing تو اب men's کا مکمل star جو انہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آ گیا تو آپ یہاں سے دے سکتے ہو جو آپ کا area ہوگا اس کے اندر اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا all categories میں یہ دیکھیں بے شمار category آ جاتی ہیں اب new option ایک ایڈ کا دی یہاں پہ facebook marketplace وہ کونس ہے free والا یہ یہ والا option جو ہے اس میں جتنے بھی لوگوں free لگائے ہوں گے آپ کا جو area جس area میں آپ موجود ہوں گے یعنی 400 لاہور سے 400 kilometer میں free جس نے لکھ کے لگائے ہوگی پوست وہ آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا ہم back آ جاتے ہیں یہاں سے آپ کو میں مزید دکھا دیتا ہوں یہ category والا option تھا ہے تو یہ ہمارا تقریباً جو ہے نا وہ ہم نے اس کو explore کر لیا ہے تو باقی یہ category آپ باری باری سب کو چیک کر سکتے ہیں ہر category میں جو الگ چیزیں ہوں گی جیسے میں مزید ایک یہ renter کوئی مکان سیل کر رہا لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں نے گلتی کی ہوئی ہے کہ renter والے میں میں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر دیا جو کی ایڈ کرنے والی نہیں ہے زیادہ تر home کا ہونا چاہیے گھر کا house وغیر آنے چاہیے تو یہ ان لوگوں کی بستے کا جنہوں نے یہ کام کیا ہوا لیکن آپ اگر اس کی location چین کریں گے تو آپ کو better result جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ اتنا سا کام ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں back اور مزید اس کو explore کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں نا top پہ آپ کو option مل رہا ہے یہ بندے والا نشان جو آپ کو مل رہا ہے یہ والا اس کو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں open یہ آ گیا جی اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو سمجھنا یہ ہے یہ آپ کی saved item آ جاتی ہیں top پہ یعنی آپ نے جو چار item جو ہے نا وہ save کی ہیں اور ساتھ یہ collection آ جاتی ہے تو یہ اور اس کے بعد inbox ہے یعنی کسی بندے نے آپ کو message کی ہے تو یہ دیکھیں آپ میرے جو ہے نا جو listing لگائی ہوئی ہے اس پہ بشمار لوگوں نے message کیے ہوئے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ click کر کے فرض کر لیں گے یہ بندے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے یہ فراغ چاہیے فرض کریں میں نے میرے listing کی ہوئی ہے پہلے میں نے کیونکہ اس پہ کام اچھا خاصا کام کی ہے تو یہاں سے جو ہے میں اس کو reply کر سکتا ہوں message کا replyر سے بات کر سکتے ہیں یہاں سے یہ سیمپل سا طریقہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں یہ ان باکس ہے جیسے ممبائل میں ہوتا ہے اس کے بعد جتنی بھی لوگوں کو آپ follow کرتے ہیں یہاں ادھر آ جائیں گے جتنی بھی جن لوگوں کو آپ نے follow کیا ہوا یہ دیکھیں آپ ان کو follow کر رہے ہیں اور یہ نیچے جو ہے آپ کی list مکمل آ جائے گی similar listing alert اگر اس کو آپ on رکھنا چاہتے ہیں تو یہ on رکھتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ option آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے recently viewed جو آپ نے ابھی ابھی view کی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا یعنی تھوڑی دیر پہلے آپ دے چکے ہیں تو وہ listing آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گی مزے کا فیچر ہے یہ بھی آگیا ہے your listing جو بھی اتنی listing آپ نے کی ہے آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گی یہ تکہیں ساری listing جو میں نے کی ہوئی ہے اور یہاں مجھے دیکھنے کو یہ مل رہی ہے اب جو ہے نا اس کے بعد ہے quick action جو delete and relist یعنی آپ delete بھی کرنا جاتے ہیں اور relist کرنا جاتے ہیں آپ کی پاس option موجود ہوتا ہے کہ آپ relist کر سکتے ہیں ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ کر سکتے ہو اور اس کے بعد delete بھی کر سکتے ہیں یہ آپ click کریں گے اور یہ کیا ہوگی یہ جتنی بھی items ہیں ان کو میں اگر select کروں گا all تو 50 جو ہے نا listing select ہو گئی ہے اور ساتھ یہ relist بھی ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساتھ delete بھی ہو جائے گی اور یہ آگے بعد quick action میں دوبارہ دیکھیں renew کرنا چاہیں یعنی آپ نے listing لگائی کچھ عرصے کے بعد renew کا option آتا ہے یعنی دوبارہ سے وہ show کرنا شروع کر دے گا facebook market place جو ہے نا لوگوں کو تو آپ یہاں سے اس کو renew بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ select all کریں گے تو یہ میرے پاس جو ہے 60 listing جن کو renew کرنے کی ضرورت ہے میں یہاں سے کر سکتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ renew نہیں کرتے تو اس سے آپ کو order آنے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے لوگ click نہیں کریں گے آپ کو order نہیں آئے گے اس کے بعد جی renew relist دوبارہ سے create new listing from your old listing جو آپ نے sold ہے یعنی جو آپ نے option آتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی listing جو ہے وہ چیزیں sale ہو گئی ہیں دوبارہ start آگیا آپ کے پاس تو یہاں سے آپ select کر کے دوبارہ اس کو release کر سکتے ہو تو یہ آپ کا option ہو گیا اس کے بعد the last offer shipping یہ اس کو جو ہے آپ اگر پاکستان انڈیا سے ہے تو offer shipping والا یہاں سے select اگر کرنا چاہے تو آپ کی setup shipping آپ کی مرضی ہے تو اگر نہ کرنا چاہے تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو offer shipping والا option اس کو skip بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس join option آجتا ہے following marketplace follower آجاتا اس کے بعد یہ والا option اس میں آپ کی جتنے بھی follower ہوں گے وہ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے جس جس نے آپ کو join کیا ہوگا فالو کیا ہوگا تو یہ مل جائیں گے all selling activities تو یہاں سے آپ کو ایکٹیوٹی join وہ نظر آ جائیں گے یہ دیکھیں گے یہ بھی بڑے مزے کا feature اس میں سب کچھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا chair to answer وہ لوگ جنہوں نے آپ کو message کیا ان کو آپ جواب دینا جاتے ہوتی یہاں سے دے سکتے ہو active listing کتنی آپ کی 488 ہیں اور 3 پرنڈنگ ابھی اس کے بعد 10 سے زیادہ listing جن کو آپ رینیو کرنا ہے تو یہاں سے کلک کر سکتے ہو یعنی یہ خود بتا رہا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود یہاں سے کلک کر کے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں next open ہو جاتا ہے یہاں سے کلک کریں اور ساتھ ہے جن کو آپ نے list کرنا اور delete کرنا تو یہ 162 ہیں تو کو یہاں سے بات کی اور اس کے بعد ورسیپ کسٹمور کو لے گئے ہوں اس کے بعد کلک یہ میری زیرو آرہی ہیں بجا یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایکٹیو لسٹنگ نہیں ہے میری مجھے ریلیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے یہاں کلک زیرو آرہی آگے نیو فالو یہ دیکھیں یہاں سے سیون ڈیز میں جنہوں نے آپ کو فالو کی ہے تو وہ آپ کی یہاں سے تعداد بتا دے گا لیکن یہ میرے اول والے جو وہ فالو ورد یہاں سے آرہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مکمل تفصیل آتی ہے اس کے بعد یہاں ٹاپ پر ان باکس صرف آپ کو جو بھی نوٹیفکیشن ہوتے ہیں وہ یہ دیکھیں اب میرے پاس بے شمار نوٹیفکیشن آئے ہوئے تو یہ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں آگیا جی مارکٹ پیس فالو ور تو یہ پہلے ہی بتا چکے ہوں دو تین طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا جی کون سا آپ سیلنگ ایکٹیویٹیز یہ والا اب نیچے آجاتا ہے یہاں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہو یعنی آپ سیلیٹ سیلیٹ چاہتے ہیں شوز آٹ سیلیٹ 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 یہاں سے آپ شوز جو آپ کا سیلیٹ سیلیٹ اس کے مطابق آپ کو لسٹنگ نظر آئیں گی دوسروں کی تو یہ آپ یہاں سے سیلیٹ سیلیٹ کر سکتے ہیں لوکیشن یہاں سے چینج کرنا چاہئے پہلے بتا چکوں نوٹی وکیشن والا آپشن ہے اس کو آپ آن آف یہاں سے کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ ہے یہاں آپ سیٹنگ کر سکتے ہو یہ ہے جی مینج سیٹنگ وکیشن موڈ اب یہاں سے دیکھیں وکیشن موڈ اگر آن کر لیتے ہیں یہاں سے تو پھر کیا ہوگا فرض کر لیں کہ وکیشن موڈ is آن your listing are not appearing in search اب آپ کی لسٹنگ سرچ میں نہیں آئے گی یعنی دوسرے بندوں کو نظر نہیں آئے گی تو آپ ٹائپ کر سکتے تاکہ جب بھی شو بائیر اکسٹم میسج یعنی جو خریدار ہوگا اس کو ایک میسج شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں نوٹیفکیشن یہ ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ میسج فرام سیلر آجاتا ہے اپڈیٹ آجاتی سیو ساچ آجاتا ہے وہ کون سائز یہ دیکھیں یہ اور یہاں سے سوری یہ نہیں یہ سرچ والا آپشن اب یہاں سے کچھ بھی سرچ کرنا چاہیں جیسے جو آپ کے قریب ترین جاب ہوں گی آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو فلٹر بھی کر سکتے ہو کہ آپ کو سار بائ اور یہ پہلے مجھے ایڈ دکھائی دیں بعد میں باقی نظر آئیں اور اس کے ساتھ پرائس کی کیا ہونے چاہیے تو پرائس بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنڈیشن کیا ہونے چاہیے یہ ساری بارے باری وہ ساری چیزیں آپ یہاں سیلیکٹ سیلیکٹ کر سکتے جو چیز آپ لینا چاہتے تو اس طریقے سے یہ کام آپ آسانی کے ساتھ مبائل کی مدد سے کر سکتے ہو تو یہ تھا فیس بک مارکٹ پیس کے حوالے سے فل ڈیٹیل لیکچر جس میں مکمل تفصیل بتائی گی ہو فیس بک مارکٹ پیس کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ میری لانگ ویڈیو ہے اس میں فل میں کوشش کی ہے اس کے فیچر ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ